خبربستر زلے کے جگتل پر سے ہے جہاں بی جی پی پردیش پروکتہ اور پورو منطری قیدار کشپ نے ایک بار پھر راج سرکار پر نشانہ سادھا ہے قیدار کشپ نے کہا اس دوران مہماری اس کرونا مہماری کے دور میں راج سرکار کو لوگوں تک دوا پہنچانی چاہیے تھی لیکن سرکار دوا کی جگہ گھر گھر چارہ پہنچانے کی ویبستہ میں جٹی ہے اور ونواسیوں سے تیندو پتہ خریدی میں سرکار صرف کھانا پورتی کرنے میں لگے ہوئی ہے مہماری کے دار کشپ نے کہا کہ آندھر پردیش سے 36 گھر آنے والے مزدوروں سے کوٹا اور سیماورتی شیطروں میں کرونا اجاز کے نام پر پیسہ لیا جا رہا ہے جس میں کوٹا میں وصولی کی پشتی بھی ہوئی ہے اس پر تتکال کاروائی کا ایسے کرتی پر روک لگانی چاہیے ساندھی کشپ نے کہا کہ سرکار صرف لوگ ڈاؤن لگانے پر ہی نربھر نہ رہے بلکہ سرکار کنٹینمنٹ زون کو فوکس کرے کیونکہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کنٹینمنٹ زون میں رہنے والے لوگ بے خوف اور بے روک ٹوک آواج آہی کر رہی ہیں اس میں لوگ ڈاؤن ہے اور اس چیتی میں سرکار کا نیندہ کی گھر پہنچ سیوا کے مادیم سے آن لائن سیوا کے مادیم سے لوگوں کو سراب دیا جائے گا جہاں لوگوں کے پاس میں دوائر اپلابد نہیں ہے جہاں ان کے پاس میں اناج نہیں ہے جہاں پر ان کی چکسہ سویدہ ہونی چاہیے ان چکسہ سویدہ کی چندہ نہ کرتی ہوئے سرکار کا نیندہ نہیں کہ ان کو سراب پردان کیا جائے گا یہ اتینت دربھاگی ہے اس چکتیگڑ کے لئے اور اس سرکار کی جو سمیتن سلتا ہے یہ اس بات کو جاہیر کرتی ہے کہ سرکار کس طریقے سے لوگوں کو اپنے بھروسے میں مرنے کے لئے چھوڑ دیا ہے اور ان کی چندہ نہ کرتے ہوئے وہ سراب گھر گھر پہنچانے کا کام میں سرکار کر رہی ہے